ہیلو دوستو تو دوستو آج ہمارے چینل انفو گورنمنٹ جوبز کے اوپر آپ کو ایس ایسی جی ڈی کے ریجلٹ کے بارے میں جان کر دی جائے گی دوستو دو ہزار اٹھارہ کی گروپ ڈی کے بعد میں سب سے بڑی بڑتی ایس ایسی جی ڈی کا ریجلٹ رات کو جاری کر دیا گیا تھا بارہ گیارہ بجے ایس ایسی کی اوفیسلی ویب سائٹ کے اوپر دوستو میں نے مورننگ میں چار بجے کے سمتھنگ ویڈیو بھی ڈالا تھا دوستو پر اور یہی اپ پوری جان کر دی اس کے اندر آپ کو دے نہیں پیا تو اس ویڈے کو کے اندر پوری جان کر دی میں دوں گا اور اس ویڈے کو ڈی لیٹ کروں گا دوستو تو اس ویڈے کے اندر ہے جو کی بہت مصوروش سے آپ کو ملے دوستو کی آپ کا نمبر آیا ہے یا نہیں آیا ہے دوستو تو سب سے بڑا یہاں پر чтоб آپ کو بتاؤں گا دوستو مین فوکس ہمارا اسی پر رہے گا دوستو باقی ویڈیو تو آتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو کٹوف ہے وہ اتنا زیادہ کیوں گیا دوستو اس کیسے سن کا بھی آپ کو آنسور ملے گا اس ویڈیو میں اور فیجیکل میں آپ کو کیا کرنا ہے اور کتنی اور بڑھے گی دوستو کٹوف کیونکہ نشطیت ہے آپ کا ایک انپاد دس کے اندر پاس کیے گئے ہیں کنریٹ کی ایک شیٹ کے اوپر دس گناہ پاس کیے گئے ہیں دوستو تو میریٹ تو نشطی تھی آپ کی بڑھے گی تو دوستو آپ کو کروم یا کسی بھی براؤزر کے اندر جاگر گوگل اوپن کرنا ہے گوگل کے اندر دوستو آپ کو سرچ کرنا ہے ایس ایس سی بس یہی کافی ہے دوستو آپ کو اپنے ریجلٹ دیکھنے کے لیے اب دوستو آپ کو کرنا ہے سٹاپ سیلیکشن کمیشن ایس سی ڈوٹ این ایسی ڈوٹ ان کے اوپر کلک تو اس کا آپ کا سائٹ اوپن ہو ہو جائے گی دوستو سائٹ تھوڑی کریس ہے کیونکہ کافی لوڈ ہے سائٹ کے اوپر دوستو کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ تیس لاکھ بیارتے ہیں آپ کی اگزام دی تھی دوستو ایس ایسی ڈی ڈی کی اٹھاون لاکھ کی سمتنگ فرم فیل اپ ہوئے تھے ٹوٹل تو تیس لاکھ ان میں آپ کو اگزام دی تھی دوستو تو آپ اگر آپ مورننگ مورننگ میں دیکھ لیتے ہو ریجلٹ تو تو بہت ویٹر ہے ورنہ دوستو سائٹ کریس بھی ہو سکتی ہے دن میں تو ابھی دیکھو سائٹ اوپن ہو نہیں رہی ہے ہاں سائٹ کے نوٹ بھی ریچڈ آ رہا ہے دوستو تو اب آپ کو بتا دوں گا ایک منٹ اوپن ہو جائے گی تبھی بیوز کرتا ہوں ویڈیو کو ایک منٹ یہ دوستو آپ کی سائٹ اوپن ہو گئی ہے دوستو آپ کو ویٹ کرنا ہے اپنے آپ ہی اوپن ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی ہے تو بھی میں دوسرا دوسرا راستہ آپ کو ریجلٹ دیکھنے کا بتا دوں گا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اب ریجلٹ آئی گیا تو آپ کو دیکھنا ہی ہے دوستو یہ آپ دیکھتے تو بیس جون کی اپ ڈیٹ ہے کونسٹیبل ان سی اے پی ایپ این آئی اے ایس ایس ایف این رائیفل مین اسم رائیفلز اگزامیشن دو ہزار اٹھارہ ڈیکلیریشن ریجلٹ کمپیوٹر بیسٹ ٹو سیل کنڈیڈیٹس پر پی ای ٹین پی ایس ایس دوستو تو آپ کا پی ایٹی اور پی ایس ٹین کے لئے ریجلٹカو جائرے کر دیا گیا تو ایک نوٹیس ڈانڈوڑ ہو جائے گا اس نوٹیس کو آپ کو دیکھنا ہے کیا کچھ اس کے اندر دیا گیا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کا نوٹیس آگیا ہے تو اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کی گیارہ فروری سے لے کر گیارہ مارچ تک آپ کی اقجام ہوئی تھی جس کے اندر تیس لاکھ اکتالیس ہزار دوستو چیراشی کنڈیڈیٹ پرزینٹ ہوئے تھے اور اس کا ریجیلٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ایک انوپاد دس کی حساب چیزیں دوستو ایک ویکنسی کے اوپر دس کنڈیڈیٹوں کو پاس کیا گیا ہے اور ایسی ایسٹی او بی سی سبھی کا پاسنگ مارک تیتیس پرزینٹ تھا اور جنرل کا دوستو پینتیس پرزینٹ تو نمبر تین پر کیا دیا گیا ہے دوستو کہ انہوں نے ریسپونس آنسور کی جو آپ نے آنسور کی جاری کی تھی اس کے اوپر جو اوبجیکسن لگائے تھے ان کے اوپر پورا کچھ صحیح کر کے دوستو انہوں نے ریجیلٹ جاری کیا ہے تو دوستو آپ کا یہ ہے اور نمبر پانچ کا آپ کا یہ ہے آپ تھوڑا دھیان سے دیکھ لیں کیونکہ آپ کو اس میں کٹیگری ڈیوائی ڈیشن کی گئی ہے دوستو کہ ایسی کٹیگری کو ایک نمبر دیا گیا ہے آپ پر کرمانک اور ایسٹی کے اندر دو کرمانک دیا گیا ہے اور ایک سرویس مین کے اندر تین کرمانک ہے اور اوپیسی کے اندر آپ کا چھے ہے اور جنرل کے اندر نو کرمانک دیا گیا ہے دوستو یہ کرمانک آپ کو اپنی کٹیگری کا یاد رکھنا ہے آپ کو ریجیلٹ دیکھنے میں بہت ہی سابدھانی ہوگی دوستو تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کٹیگری آپ کی فیمیل کنڈیڈیٹس کوالیفائیڈ اگینسٹ آل انڈیا لیول ویکنسی تھی ایس ایس ایف آپ کو پتا ہے کہ ایس ایس ایف کی اور این ای 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 کی میریٹ ہے وہ اول انڈیا پر چھٹی تھی تو اس کا یہاں پر کیا گیا گیا ہے آپ کی کٹیگری نمبر ایک مطلب کی ایس سی ایس سی کی سو کنڈیڈیٹ آولیبل ہیں آپ کا کٹوف ہے بہتر نمبر گیا ہے دوستو اور لاسٹ جو کنڈیڈیٹ سیلیکشن ہوا ہے اس کا دوستو یہ پندرہ پانچ گنیس سو ستانویں نمبر آپ ستانویں ڈیٹو برت ہے جو لاسٹ کنڈیڈیٹ ہے اور ایس ڈی کا آتا ہے تو ستر کنڈیڈیٹ ملے ہیں تیہتر میریٹ گئی ہے دوستو اور آپ کا نمبر سہ ہے آپ کو پتا او بی سی او بی سی کے اندر ایک سو سی کنڈیڈیٹ ان کو ملے ہیں اور کٹوف ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ سکس ٹو اور نو نمبر پر دوستو جنرل ہے جنرل کی کٹوف ہے چار سو کنڈیڈیٹ ملے ہیں اور آپ کو اسی کٹوف ہے تو دوستو آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹ آ رہا ہوگی چار سو کے اوپر اسٹار کیوں لگایا گیا ہے تو اسٹار دوستو اس کے اندر انکلیوڈ ہیں ایس سی ایسٹی او بی سی کے کنڈیڈیٹ بھی انکلیوڈ ہیں جنرل کے اندر جن کی ایج ہے وہ تیس سے نیچے تھی اور جنرل سے زیادہ نمبر انکریز کیے ہیں وہ دوستو اس کے اندر ہیں انکلیوڈ فور تیس ایسی کنڈیٹ پانچ ایسٹی کنڈیڈیٹ اور ایک سو آٹھ او بی سی کنڈیڈیٹ ایک سو اٹھاسی ایک سو اٹھاسی او بی سی کنڈیٹ اس کے اندر اپستی تھے دوستو یہ آپ کا فی میل اور یہ آپ کا فی میل کی ہے آپ کی اسٹیٹ وائز جو بکنس یہ جی ڈی مطلب جنرل ڈسٹرک ایریا ہے ان کے اندر دوستو ہے یہ آپ کی کتنے کنڈیڈیٹ ہے فی میل پاس کی گئے دوستو چھیالیس ہزار ایک سو بیانسی کنڈیڈیٹ پاس کی گئے ہیں الگ الگ کے ٹکری کی آپ دیکھ لینا ویڈیو زیادہ لنبا ہو جائے گا تو لیسٹ نمبر تین ہے آپ کی جو بورڈر ڈسٹرک ایریا ہے بورڈر ڈسٹرک ایریا ہے اس میں دوستو سات ہزار آٹھ سو ایک سو ایک سو فی میل کنڈیڈیٹ پاس کی گئی ہے نمبر چار لیسٹ دوستو آپ کا میلٹری میلٹنگ اور نیکسل ایریا نیکسل ایریا ہے دوستو تو وہاں پر تیرہ 1646 کنڈیڈیٹ پاس کیے گئے ہیں آپ کے فی میل کنڈیڈیٹ کے اب دوست آپ کا آتا میل کنڈیڈیٹ تو میل کنڈیڈیٹ کی کٹوف کیا ہے تو کٹوف دوستو آپ کو این آئیے کی کٹوف ہے آپ کو پتا ہی انڈیا لیول پر سٹی تھی تو کیٹیگری دو یعنی کی ایشٹی کے اندر دس کنڈیڈیٹ ملے ہیں اور بان نائنٹی ٹو کٹوف گیا ہے دوستو اور آپ کا نمبر تین دوستو آپ کو پتا ہے کی اک سرویسمن ہے تو اس کی اندر آپ کا 75 کٹوف گیا ہے اور نمبر چھے آپ کا او بی سی این آئیے کا کٹوف دوستو گیا 96.6 اور این آئیے جنرل کا کٹوف گیا دوستو 96.98 یعنی کی 97 کے سمتنگ تو ایس ایس ایف کی اگر ہم بات کروں میل کنڈیڈیٹ کی تو ایشٹی کنڈیڈیڈیٹ کو 83 گئی ہے ایشٹی کی دوستو ایشٹی گئی ہے آپ کی اک سرویسمن کی دوستو 35 کٹوف گئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی کم اور نمبر چھے پر آپ کا او بی سی کے کٹوف گئی ہے ایش ایس ایف کی ایٹی ایٹ اور نو نمبر پر آپ کی گئی ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ٹو آپ کی جنرل کی یہ دوستو آپ کا کٹوف ہے این آئیے اور ایش ایس ایف کا میل کنڈیڈیٹ کا تو دوستو اور یہ آپ کا ٹوٹل کنڈیڈیٹ کتنے اولیبل ہیں وہ بتائے گئے ہیں آپ کی کنڈیڈیٹ اولیبل کتنے ہیں دوستو تو میل کنڈیڈیٹ ہیں وہ دوستو آپ کا جنرل ایڈیشٹی گئی ہے مطلب کی سامانے جلے ہیں ان کے اندر دوستو پاس کیے گئے ہیں تین لاکھ بارہ ہزار شات سو چھتیس کنڈیڈیٹ اور آپ کا جو بورڈر ایڈیشٹی گئی ہے اس کے اندر 51865 دوستو کنڈیڈیٹ میل کنڈیڈیٹ پاس کیے گئے ہیں اب کنڈیڈیٹ اولیبل ہیں دوستو آپ کے نکسلی ایڈیے میں دوستو تو ستانوے ہزار دو کنڈیڈیٹ اس کے اندر آپ کا نکسلی میں پاس کیے گئے ہیں آپ کو پتا سی آریفی بھی اس کے اندر آتی ہے تو سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے میں نے کٹوف کٹوف کا ویڈیو اگر آپ سٹیٹ وائز بنوانا چاہتے ہو تو دوستو اپنے نمبر آپ کا کتنا پر سیلیکشن ہوا ہے اور اسٹیٹ کومنٹ کریں تو اسی ساتھ سے اسٹیٹ وائز کٹوف میں آپ کو بتا دوں گا دوستو کیونکہ کٹوف اسٹیٹ وائز میں کافی آپ کا جیادہ جیادہ کٹوف اس کے اندر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو ایک دشٹرک میں کوئی بھی بتا دیتا ہوں دلی کی آپ کو کٹوف بتا دے ہوں یہ جنرل دشٹرک ایریا ہے وہاں پر کی کٹوف ہے دلی کے اندر آپ کی ایک نمبر کے اوپر آتی ہے اشٹی کے پسٹھٹھ ہے اشٹی کی پچاس ہے او بیشی کی چھاسٹھ ہے اور آپ کی جنرل کی دوستو سڑ سڑ سٹھ کٹوف سڑ سٹھ پہنně Def تو آپ کا راجستان کے اندر ایسیٹ کی گئی ہے جو سٹھ اوہ بیشی کی دوستو بھی اہتر جنرل لشٹی کے آرے ہیں دوستو بیشی کی بھی اہتر جنرل لشٹی کے دوستو بہتر اور او بیشی کی بھیدہ ہر تو یہ جنرل اگر آپ کو بات کرو گئے جن اس کے اندر ویکنچی نہیں کیونکہ ڈلی کا کوئی بھی بورڈر نہیں لگتا دوستو سات پانچ اور آپ کا جندل کی ہے سیٹھ سٹھ پوائنٹ پانچ ہے تو یہ آپ کا راجستان بورڈر کا ایریا ہے یہ دوستو نقسلی ایریا راجستان کے اندر ہے نہیں تو اس کے اندر راستان کی کٹوف نہیں ہے تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہوگی آپ کو یہ دو کٹوف ہوا ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ دوست آپ کا جنرلی ڈشٹک ایریا دوبارہ سے آیا ہے یہ اوپر دوستو میل کی تھی یہ فیمیل کنریٹ کیا تو دوستو یہ آپ کو کٹوف کا اگر آپ کو ویڈیو بنوانا ہے تو میرے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اپنا اسٹیٹ اس حساب سے میں آپ کا جتنے زیادہ کومنٹ جائیں گے اسی سٹیٹ کا دوستو پہلے ریجل پہلے کٹوف بتا دوں گا میں تو یہ سبھی کا کٹوف بہت زیادہ ہے دوستو بہت مطلب الگ الگ ڈیوائیڈیشن کر کے بتانا پڑے گا آپ کو تو اگر آپ کا پوجیٹیو ریسپونس رہا تو ہی میں ایسا کچھ کر پاؤں گا دوستو ورنہ آپ کو نہیں کر پاؤں گا تو دوستو اب میں بات کر لیتا ہوں آپ کے کی ریجلٹ کیسے چک کرنا سب سے بڑی اپ ڈیٹ تو یہی ہے دوستو تو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا رہا ہوا کی ریجلٹ آپ کو کیسے دیمیں گے کٹوف تو آپ کو پتہ لگ گئی آپ کو اپنے نمبر بھی پتہ ہیں اور دوستو کٹوف اتنا ہائی کیوں گیا اس کا ریجل یہی ہے کیے دوستو آپ کا my normalization mark ہے تو دوستو کسی کے نمبر едь ہوگئے ہیں اور کسی کے نمبر disagree 2q بھی ہوगئے دوستو تو آپ کا کیٹوف کے اندر نام ہے یہا نہیں ہے وہ آپ کو چک کرنا ہے تو یہ کیسے چک کرنا ہے یہ آپ کو اور دوستو آپ کو فضی پانچ کلومیٹر آپ کو چوبیس منٹ کے اندر کرنی ہے اور کٹوف وہ زیادہ ہائی نہیں جائے گا دوستو کیونکہ فیجیگل اتنا نورمل بھی نہیں ہے آپ کا چار تین سے چار نمبر اگر آپ کا کٹوف سے زیادہ ہے تو آپ کا چانسز فائنل میں بن جائے گا یہ دوستو آپ کا اور باقی ویڈیو آتے رہیں گے اس ٹائم میں بتاتے رہیں گے آپ کا ساتھ رہا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں ریجیلٹ آپ کو کیسے دیکھنا ہے گا یہاں پر یہ تین ٹیک ہیں آپ کو یہ تین ٹیک اور یہاں پر یہ ٹیک تو آپ کو یہ در والی تین ٹیک کے اوپر دوستو کلک کرنا ہے کہ اس کے اوپرος تین پر کلک کرو گیا تو آپ کو rem idoٹ آئے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو rem ו就可以 کرتے ہیں آپ کو اوپیسلی الگ سے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر سائٹ اوپن نہیں ہو رہی ہے میں نے کافی بار ٹرائی کر لیا ہے تو دوستو یہاں پر ویب سائٹ ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے اندر کیا کرنا ہے دوستو سرکاری سرکاری ریجلٹ ڈوٹ کوم یہ دوستو ویب سائٹ سرچ کرنی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ریجلٹ ڈاؤن لڈ کر کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے دوستو تو وہاں پر آپ کو ایزلی مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سیتے ہو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوستو کیا کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں ابھی دوستو اگر آپ میل کنڈیٹ ہو تو آپ کو یہ چار لسٹیں ہیں اور آپ کی فی میل کنڈیٹ ہو تو آپ کو یہ چار لسٹیں ہیں اور یہ آپ کا تو ڈوکیمنٹ کا کٹو فوزو ہم نے دیکھ لیا تو دوستو اگر آپ میل کا نیٹ ہو تو آپ مانوکھی تین نمبر لیسٹ آپ کو ڈاؤنل کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلڈ کرو گے آپ تو دوستو یہ ہو جائے گی تو دوستو آپ کو اس کے اوپر کلک کرتے رہنا جب تک دوستو ڈاؤنلڈ نہ ہو جائے یا پھر اوفیشلی ویبسائٹ کے اوپر کلک کرتے رہنا ہے تو دوستو یہ ایسی لسٹ آپ کو ڈاؤنلڈ ہو جائے گی تو دوستو چاروں لیسٹ میں تو یہی بولوں گا آپ کو کہ آپ اپنے سٹیٹ کو دیکھ سکتے ہوگی اگر آپ کا سٹیٹ کسی بھی چھتر میں نہیں آتا ہے تو یہ نقسلی وائز دوستو ہے تو میرے تو دوستو یہی گھائیٹ زیادہ آپ کو کہ چاروں لیسٹ ڈاؤنلوڈ کرو آپ چاروں لیسٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو ایسی لیسٹ مل جائے گی تو اس کے اندر آپ کا جو بھی رول نمبر ہے دوستو وہ آپ یہاں پر سرچ کرو جو بھی ہے دوستوں جو بھی رول نمر ہے وہ آپ سرچ کرو آپ کو اگر result مل رہا ہے تو دوستوں بہت اچھا ہے آپ کو لے congratulations اور دوستوں نہیں مل رہا ہے تو دوستوں آپ next 시 بڑھتے ہیں چاروں لسٹوں میں آپ اپنا نام چیک کر لینے چاروں لسٹوں میں دوستو آپ اپنا رول نمر سرچ کرنا دوستوں نام کے اندر آپ کو کافی لڑکیں مل جائیں گے تو رول نمر آپ کو سرچ کرنا ہے جیسے کوئی بھی رول نمر آپ سرچ کر رہے ہو تو اس کا رول نمبر اور آپ کی کیٹیگری کس کیٹیگری میں ہو اور آپ کا نام آ جائے گا تو وہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں میں کوالیفائی ہوں تو دوستو یہ سارا کچھ پروسیس تھا ریجلت دیکھنے کا اور دوستو آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کریں اور آپ کا کتنے نمبر پر سیلیکشن ہوا یہ ضرور بتائیں دوستو کمنٹ کریں اور آپ کو اپنے سٹیٹ کی کٹوف شہیے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اس حساب سے کٹوف بتا دی جائے گی سبھی کی تو امید کرتا ہم ویڈیو ہیلپفول تھی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ چینل کو سبسکرائے گے بیل آئیکن کو پریش کریں گے کہ آگے کی پوری جانکاری آپ کو فیزیکل کب ہوگا اور کیا کٹوف کتنے انکریز ہو سکتی ہے پوری دیچیل سے آپ کو اسی چینل کے اوپر پروائیڈ کرائی جائے گی اوفیشلی طور پر دوستو تو جے ہند جے بھارت